اسلام علیکم پیارے گوئنگان امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوگے پیارے بچوں آج کا جو ہمارا انوان ہے وہ ہے اسم کی قسمیں اسم کی قسمیں گنتی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں تو ان کے نام کیا کیا ہے؟ نمبر ایک واحد اور نمبر دو جمع تو واحد کی تعریف جو اس طریقے سے ہے واحد جو کسی اسم کے ایک عدد کو ظاہر کرے مثلاً کتاب، لڑکا، استاد وغیرہ پیارے بچوں دوسری اسی کی قسم جس کی تعریف اس طریقے سے ہے جمع جو کسی اسم کے ایک سے زیادہ عدد کو ظاہر کرے مثلاً لڑکے، کتاب، اساتیزہ وغیرہ پیارے بچوں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک اسم مصدر، نمبر دو اسم مشتق، نمبر تین اسم جامد تو پہلے ہم اسم مصدر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس طریقے سے دی گئی ہے اسم مصدر جو کسی کام کے نام کو زمانہ کے تعلق کے بغیر ظاہر کرے مثلاً لکھنا، سونا، رونا وغیرہ دوسری اسی کی اقسام اسم مشتق جو کسی مصدر سے بنا ہو مثلاً لکھنا سے لکھائی لکھنے والا، پکڑنا سے پکڑ، پکڑنے والا وغیرہ تیسری اور آخری اقسام اسم جامد جو نہ کسی کام کا نام ہو نہ خود کسی مصدر سے بنا ہو اور نہ ہی اس سیکل میں بن سکتے ہو مثلاً پتھر، کتاب، میز وغیرہ پیارے بچوں، نیچے کچھ سوالات دیئے گئے ہیں ان کو سمجھ کے ان کے جوابات آپ کو خود سے تحریر کرنے ہیں مثال کے طور پر سوال نمبر ایک مندجہ زیل اسما میں واحد اور جمع الگ الگ کر کے لکھے یعنی کہ نیچے دیئے گئے بہت سارے یہاں پہ مثالیں ہیں ان کو سمجھ کے آپ نے دیکھنا ان میں واحد کور ہے اور جمع کون ہے ان کو آپ الگ الگ کر کے لکھیں گے اسی طرح کیسے سوال نمبر دو مندجہ زیل اسما میں اسم مصدر اور اسم جامد الگ الگ کر کے لکھے مثال کے طور پر لکھنا، کتاب، دوڑنا، رونا، چونا، دوات بھاگنا، خانا، میوہ، قلم پیارے بچوں امید کرتے ہیں کہ اسم کی قسمیں سے آپ پوری طور واقف ہو چکے ہوں گے اسی کے ساتھ آپ ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی